ویلکم آئی ڈیئر راکرڈز کیسے ہیں آپ سبھی آج ہم دیکھنے والے ہیں ایک منی قدھا مووی کی شروعات میں ہمیں ہیدر آباد شہر دکھا جاتا ہے جہاں ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا نام رام موہن ہے اور وہ ہسپیٹل آیا ہوتا ہے کچھ سمجھ کے بعد اس کی باری آتی ہے تو وہ ڈاکٹر سے ملتا ہے جن کا نام ہوتا ہے ستیا کشور ڈاکٹر کے کئی بار پوچھنے پر بھی رام موہن انہیں اپنی پرابلم کے بارے میں بتانے سے بہت ہیچ کی چاہتا ہے اصل میں رام موہن کو نہیں بلکہ ان کے بیٹے کو پرابلم ہے اس کا نام سنتوش ہوتا ہے اب ڈاکٹر رام موہن سے کہتے ہیں کہ آپ بے جھجک اپنی پرابلم بتائیے تب رام موہن اپنا فریش بیک ڈاکٹر کو بتانے لگتا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا پر ڈاکٹر اس سے کہتے ہیں کہ آرہ میرے پاس آپ کی کہانی سننے کے لیے تنا سمیں نہیں ہے جلد ہی بتائیے جس کے بعد رام موہن ڈاکٹر کو بتاتا ہے کہ اصل میں میرا بیٹا سیکس ایڈکٹ ہے اور کئی بار میں نے اسے ویسے فلم دیکھتے ہوئے بھی پکڑا اور کئی لڑکیوں کے ساتھ کمرے میں بھی دیکھا اس کا کچھ کریے پلیز اب یہ سننے کے بعد ڈاکٹر سنتوش کو بلانے کو کہتے ہیں اب سنتوش ہاسپیٹل آتا ہے اور اپنے ڈیڈ سے پوچھتا ہے کہ مجھے کیوں بلالیا آپ نے اس کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ کام کرو تم ہی ڈاکٹر سے بات کرو اچھا ہوگا سنتوش ڈاکٹر سے ملتا ہے پھر ڈاکٹر اس سے پوچھتے ہیں کہ کتنی لڑکیوں کے ساتھ ریشنشپ میں رہ چکے ہو ابھی تک ہرے سنتوش کہتا ہے سر آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہارے ڈیڈ نے تو بتایا کہ تم سیکس ایڈکٹ ہو سنتوش کہتا ہے کہ سر نہیں میں ابھی تک تو ورجن ہوں اور اگر آپ کو میری پرابلم جاننی ہے تو میرا فلیش ویک جاننا ہوگا یہ بات ہے دوزار ساتھ کی جب سنتوش سبند سٹینڈر میں تھا ہوتا ہے بچپن میں جب سنتوش اپنے دوست کے ساتھ ٹوالٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس کا دوست کہتا ہے کہ ابے تیرا پلینٹ تو بہت چھوٹا ہے یہ سن کر سنتوش کچھ سمجھ نہیں باتا اور کلاس میں لیکچر کے ٹائم پر جب ٹیچر پوچھتی ہے کہ بچوں سب سے چھوٹا پلینٹ کون سا ہے تو سنتوش کے فرینڈ کہتا ہے کہ میم سنتوش اس کا آنسر دے گا کیونکہ اس کا سب سے چھوٹا پلینٹ ہے اور پھر اس پر سب ہی لوگ اس کا مزاق اڑانے لگ جاتے ہیں پھر سنتوش گھر آ کر اپنے ڈیڈ سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے تو ڈیڈ بھی اس کو کافی پٹائی کر دیتے ہیں اب سمجھ بیتا ہے اور سنتوش کالج ہم آ جاتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سنتوش کے کافی نئے فرینڈز بن چکے ہیں اور وہیں سنتوش کو ایک لڑکی پسند آ جاتی ہے اور دونوں ریلیشن میں آ جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سنتوش اپنے گھر میں ہوتا ہے اور وہاں اس کے فرینڈز آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اوئے ہمیں سیڈی میں والی فلم دیو ذرا سنتوش بھی کہتے تھے کہ میری ڈی وی ڈی خراب ہو چکی ہے جس کے بعد وہ لوگ سنتوش کے ڈیڈ کے لیپ ٹوپ میں ڈارک پکچرز دیکھتے ہیں پھر اسی سمیں اس کے ڈیڈ گھر میں آ جاتے ہیں پھر سنتوش اور اس کے دوست لیپ ٹوپ کو بند کر کے پڑھائی کرنے کا ناٹہ کرتے ہیں اب اس کے ڈیڈ ان سبی کو پڑھتا ہوا دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں لیکن اصلی سچائی انہیں پتہ نہیں رہتی پھر راموہن لیپ ٹوپ لے کر آفیس میٹنگ کے لیے چل جاتا ہے میٹنگ میں لیپ ٹوپ چالو ہوتا ہے اور وہی ڈارک فلم چالو انہیں وہاں سے نکال دے جاتا ہے اس کے بعد تو وہ سنتوش کی کافی دھولائی کرتے ہیں کچھ دنوں کے بعد سنتوش کی گل فینڈ اسے اپنے گھر گلاتی ہے کیونکہ اس لڑکی کے موم اور ڈیڈ باہر ہوتے ہیں گندی لڑکی پر سنتوش کے چھوٹے پلینٹ ہونے کے کارن وہ اسے بریک اپ کر لیتی ہے دوستو مجھے پتا ہے آپ میں کئی سجن ویکتی بھی ہوں گے جو اس طرح کی مو بھی سننا پسند نہیں کرتے ہیں لیکن کیا کریں کبھی کبھی اس طرح کرنا پڑتا ہے اب اس کے بعد سنتوش ایک آن لائن گروپ جوائن کرتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ایس ڈی جی یعنی کی اسمال ٹیک گروپ اس میں پلینٹ کو بڑھانے کے طریقے بتا جاتے ہیں لیکن سنتوش کو اپنا پلینٹ بڑھانے کا من نہیں کرتا اور اسی وجہ سے سنتوش ہر صبح اٹھنے کے بعد جونی بھائی کو پرنام کرتا ہے پھر ہم سنتوش کی موام کو دیکھتے ہیں جو ہر سمیں اپنے رشتداروں سے ہی بات کرتی رہتی ہے اور وہ پیار سے سنتوش کو چننا بولاتی ہے سنتوش اس سے کہتا ہے کہ مجھے چننا مت بولائے کر یہ مجھے اچھا نہیں لگتا جس کے بعد سنتوش اپنے کام پہ جاتا ہے اور سائٹ پہ اسے اس کے سر تین چار انچز کا بریک کاٹنے کہتے ہیں جس وجہ سے سنتوش فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے جب دیکھو تین چار انچز بولتے رہتے ہو اور غصے میں چلا جاتا ہے پھر سین چینج ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سنتوش ایک بار میں ہے اور اپنے دوست سے کہتا ہے کہ تُنہیں مجھے اتنا ارجنلی کیوں بولایا وہ بھی کہہ دیتا ہے کہ میں تمہاری فرسٹریشن کو دیکھ نہیں پایا اور میں جانا چاہتا ہوں کہ آخر پرابلم کیا ہے تم اتنے دوکھیوں کیوں رہتے ہو سنتوش اسے بتاتا ہے کہ یار پلینٹ چھوٹا ہے یہ سنتے اس کے دوست کی نظر اس کے پلینٹ پر جاتی ہے پھر وہ سنتوش سے کہتا ہے کہ اوہ آپ پتا چلا انچز کے کہنے پر تو اتنا غصہ کیوں ہوتا ہے ایک کام کر تو چنتا مت کر میں ایک ڈاکٹر کو جانتا ہوں جو سب ٹھیک کر دیں گے اگلے دن سنتوش ہسپیٹل آ رہا ہوتا ہے کہ تب ہی ایک لڑکی اپنی سکوٹی سے اس کو ٹھوک دیتی ہے اس کے بعد کچھ لوگ آگر اس لڑکی پہ چلانے لگتے ہیں لیکن سنتوش اس کا الزام اپنے سر لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھئے میری ہی غلطی تھی میں ہی غلط داریکشن میں جا رہا تھا تب لڑکی اس سے پوچھتی کہ تم نے الزام اپنے سر پہ کیوں لیا سنتوش کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ کسی لڑکی کی بیزتی ہو میں لڑکیوں کی بہت عزت کرتا ہوں جس کے بعد سنتوش آسپیٹل آتا ہے اور وہاں دیکھتا ہے کہ ایک لڑکی ریسیپشن پہ ہوتی ہے وہ سنتوش سے اس کا پروبلم پوچھتی ہے تو وہ بتانے میں کافی ہچکچا رہا ہوتا ہے تب ہی اس کا دوست آتا ہے اور سب کے سامنے کہہ دیتا ہے کہ پینیس انلارجمنٹ سرجری کے لیے آیا ہوا ہے ویسے کوئی بڑی پروبلم نہیں ہے یہ سنکھر سب ہی لوگ سنتوش کو دیکھنے لگ جاتے ہیں پھر سنتوش اور اس کا دوست سوریا پرکاش ڈاکٹر کے آفیس جاتے ہیں ڈاکٹر سنتوش کے دوستے کہتے ہیں کہ آپ کو پروبلم کیا ہے سنتوش کا دوست کہتا ہے کہ میرا سب بڑیہ ہے اصلی پروبلم تو سنتوش کو ہے جس کے بعد ڈاکٹر سنتوش کو ایک ڈاری دکھاتے ہیں جس میں کافی لوگوں کی فوٹو لگی ہوتی ہے سنتوش ان سے پوچھتا ہے کہ یہ سب کون ہے وہ بتاتے ہیں یہ لوگ وہ ہیں جن کی سرجری کے دوران ڈیتھ ہو گئی تھی یہ ایک ہیلی کامپلیکٹیٹڈ سرجری ہے اس میں سکسس کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں اور کیا آپ بھی یہ سرجری کرانا چاہوگے سنتوش کہتا ہے مجھے سوچنے کے لئے کچھ ٹائم چاہیے پھر دونوں ہسپٹل سے باہر آ جاتے ہیں اب اس کا دوست اسے ایک ہوتیل میں لے کے جاتا ہے جہاں دو لڑکیاں ہوتی ہیں جن کا پیشہ کو چلا گی ہوتا ہے الگ سے تو آپ سمجھے گئے ہوں گے سنتوش کہتا ہے کہ یار تم مجھے کہاں لے کے آ گیا میں یہ سب کو شادی سے پہلے نہیں کروں گا اس کا دوست کہتا ہے کہ ابہ ساری عمر ورج نہیں رہ گا کیا اتنا سوچ ماں تو جلدی جا سنتوش ایک لڑکی کے ساتھ روم میں چلا جاتا ہے لیکن وہ شروع کرنا سے پہلے گھبرا جاتا ہے کیونکہ وہ نہیں جاتا اس لڑکی کو اس کی ویکنیس پتا چلے وہ دونوں روم میں ہوتے ہیں کہ اتنے میں وہاں پر ریڈ پڑ جاتی ہے بس پھر کیا تھا پولیس سنتوش کے روم میں آ جاتی ہے جہاں سنتوش پولیس سے جھوٹ کہتا ہے کہ میں ایک بزنس میٹنگ کے لئے آیا ہوں پر پولیس اس کی چال سمجھ جاتی ہے اور اس کو پکڑ لیتی ہے سنتوش کا دوست دوسرے روم میں ہوتا ہے پولیس کے آنے پر وہ پولیس سے جھوٹ کہتا ہے کہ میں پلمر ہوں اور نل ٹھیک کرنے کے لائے تھا لیکن پولیس اسے بھی پکڑ لیتی ہے جس کے بعد دونوں کو پولیس ٹیشن لے جائے جاتا ہے اور پھر سنتوش کے دوست سے پولیس ٹیشن کے ٹوارٹ کی سفائی کرائی جاتی ہے کچھ سمجھ کے بعد سنتوش کے ڈیڈ وہاں پر آتے ہیں پولیس والا کہتا ہے کہ تم نے یہی سنسکار دیا اپنے بیٹے کو وہ تو سنتوش کے ڈیڈ پر چلدانے لگ جاتا ہے جس کے بعد اس کے ڈیڈ کو کافی بیزتی ہوتی ہے اس لئے وہ سنتوش کے ہر کوتو سے تنگ آ کر اس کی شادی کرانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں اور اسے کہتا ہے کہ ہم ایک کل لڑکی دیکھنے جانا ہے اگلی دن سنتوش اپنی فیملی کے ساتھ لڑکی والوں کے گھر پہنچتا ہے جہاں اس گھر کے نوکر سنتوش کو بتا دیتے ہیں کہ اگر لڑکی کو لڑکا پسند نہیں آتا تو وہ اس کی شٹ پر کافی گرا دیتی ہے یہ ایک ریجیکشن کے سائن کی طرح ہے اور اب سبھی گھر کے اندر آ جاتے ہیں جہاں سنتوش لڑکی کو دیکھتے ہی اس پر فیدہ ہو جاتا ہے اس لڑکی کا نام امروتہ ہوتا ہے لیکن جب امروتہ کافی لے کے آتی ہے تو غلطی سے کافی سنتوش کے کپڑوں پہ گر جاتی ہے اور سنتوش کو لگتا ہے کہ امروتہ اسے پسند نہیں کرتی اس لئے وہ خود ہی شادی کرنے سے منع کر دیتا ہے اگلے دن سنتوش سائٹ پہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں وہاں پر امروتہ آتی ہے لیکن سنتوش امروتہ سے ملنا نہیں چاہ رہا ہوتا ہے اس لئے وہ چلا جاتا ہے کس دنوں تک امروتہ سنتوش کو ہر جگہ ڈھونڈنے لگ جاتی ہے پر سنتوش اس سے چھپتا پھرتا رہتا ہے ایک دن سنتوش مال میں کپڑے خریدنے آتا ہے جہاں امروتہ بھی آ جاتی ہے لیکن سنتوش اس کو دیکھ کر چھپنے لگ جاتا ہے پر اس بار امروتہ اسے دیکھ لیتی ہے امروتہ کہتی ہے ارے تم مجھے اگنور کیوں کر رہے ہو وہ بھی کہہ دیتا ہے کہ نہیں نہیں مجھے کچھ کام تھا اس لئے ایسا ہو جاتا ہے اب اس کے بعد سنتوش بل پے کرنے کے لئے کارڈ لاتا ہے پر وہ کارڈ ڈکلائن ہو جاتا ہے تب امروتہ اس کی مدد کرتی ہے اور وہ اپنے کارڈ سے بل پے کرتی ہے پھر وہ بتاتی ہے کہ یاد ہے میں وہی لڑکی ہوں جس سے ایک بار تمہاری بائیک کی ٹکر ہوئی تھی اور سچ بتاؤں تو مجھے تم بہت ہی پسند ہو وہ کافی میں نے جان بچھ کر نہیں گرائی وہ غلطی سے گر گئی تھی امروتہ کو سنتوش کا بیوہر کافی پسند آتا ہے پھر امروتہ کہتی ہے کہ میں ایک بگ کمپنی کی مینجر ہوں اور مجھے سب بگ ہی پسند ہے جیسے بگ باس بگ ڈریمز بیچارہ سنتوش اس مال پلینٹ ہونے کے قارن بہت دخی ہو جاتا ہے اسے بگ ورڈ سے سخت نفرت ہوتی ہے لیکن اب سنتوش اس سے پیار کرنے سے پہلے اپنے بارے میں بتا ہی دیتا ہے کہ میں اتنا امیر نہیں ہوں اور میری سیلیری بھی کافی کم ہے اور تمہارے گھر کے سامنے میرا گھر کافی چھوٹا ہے پھر یہ سب کچھ سننے کے بعد امروتہ کو اس کی سمپلی سٹی بہت ہی پسند آتی ہے اور وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ سنتوش سے ہی شادی کرے گی پھر سنتوش اور امروتہ ایک دوسرے کے کافی کلوز آنے لگ جاتے ہیں دونوں میں پیار بڑھنے لگتا ہے امروتہ کے پیرنٹس بھی سنتوش کو بہت پسند کر دیتے ہیں اور امروتہ کے ڈیڈ سنتوش سے کہتے ہیں کہ میں نے کبھی کچھ نہیں مانگا لیکن تم سے ایک چیز مانگتا ہوں کہ میری بیٹی کا ہمیشہ خیال رکھنا یہ سن کر سنتوش کافی ایموشنل ہو جاتا ہے اگلی دن وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ یار میں سرجری کروانے کے لئے تیار ہوں بھلی سرجری کے دوران میری موت ہو جائے پھر ہم مجھے سب کچھ بڑا چاہیے پھر سنتوش اور اس کا دوست ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ سرجری تو ہو جائے گی لیکن سرجری میں پندرہ لاکھ کا کھڑ جائے گا جس پہ سنتوش پینسے دنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے پھر ڈاکٹر اس سے پوچھتے ہیں کہ اچھا ایک بات بتاؤ کتنا انچ بڑھانا ہے تو سنتوش امروطہ کو کال کر کے اس کا لکی نمبر پوچھتا ہے امروطہ کہتی میرا لکی نمبر تو نو ہے سنتوش ڈاکٹر کو کہتا ہے بس نو فانل کر دیجئے تمہیں گھوڑے کے جتنا بڑا کرنا ہے کیا میکسیم چھے ہو سکتا ہے بس وہ بھی کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں چھے ہی کر دیجئے پھر سنتوش پینسے کا جھکار کرنے کے لئے اپنے دوست کو کہتا ہے کہ بھائی کہیں سے بھی انتظام کر دے اب اس کا دوست ایک آدمی کو جانتا ہے جس کا نام باری بس ونا ہے وہ ایک ٹھیکے دار ہوتا ہے یہ دونوں اسے پندرہ لاکھ لون پہ مانگتے ہیں تو وہ دن اکلے تیار ہو جاتا ہے لیکن باری ان سے کہتا ہے کہ اگر صحیح ٹائم پہ انٹرسٹ نہیں بھرا تو دیکھ لینا تمہارا خراب سمجھ چالو ہو جائے گا اب اگلے دن سنتوش اپنی ماں کو لاس ٹائم گلے لگا لیتا ہے کیونکہ اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ سرجری کے دوران اس کی موت بھی ہو سکتی ہے وہ امرتہ کو بھی جا کے ملتا ہے اور امرتہ سے کہتا ہے کہ جلد ہی ملیں گے امرتہ کچھ سمجھ نہیں پاتی پھر فائنلی سنتوش کا آپریشن ہوتا ہے شروع اس کا دوست اندر سے کافی گھبرہ بر رہتا ہے کہ کہیں سے کچھ ہو نہ جائے لیکن تب ہی لیڈی ڈاکٹر اندر سے بھاگتے ہوئے سنتوش کے دوست کے پاس آتی ہے ڈاکٹر کا رویہ دیکھ کر سنتوش کا دوست سمجھ جاتا ہے کہ یہ سنتوش کی ٹیتھ ہو گئی اس لئے وہ پہلے ہی زور زور سے رونے لگ جاتا ہے پر ڈاکٹر اسے کہتی ہے آرے تم رو کیوں رہو ڈاکٹر تمہارے دوست کی نہیں بلکہ اس ڈاکٹر کی ہوئی ہے اصل میں ڈاکٹر کو ہرٹ کی پرابلم تھی اور سرجری کے دوران ہرٹ اٹیک آنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی سنتوش تو اندر کافی نراش بیٹھا ہوا ہے کہ آخر اس کے سرجری بھی نہیں ہوئی اس لئے اب سنتوش تاہ کرتا ہے کہ وہ امروطہ کو سب کچھ سچ بتا دے گا اس لئے وہ امروطہ کو کال لگا کر کہتا ہے کہ تم مجھے پارک میں مل سکتی ہو کیا امروطہ کہتی ہے ہاں بالکل اگلے دن دونوں پارک میں ہوتے ہیں امروطہ سنتوش کو گفٹ دیتے ہوئے ہیپی ویلنٹائنز ڈے کہتی ہے سنتوش کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ آج ویلنٹائنز ڈے بھی ہے وہ امروطہ کو سچ بتانے کے لئے سائیڈ میں لے کے آتا ہے پر تب ہی وہاں پر بجرنگ دل جیسا ایک دل پہنچتا ہے اور وہ دل زبردستی ان دونوں کی شادی کرانے لگ جاتا ہے اس پہ سنتوش پہلے تو منع کر رہا ہوتا ہے لیکن جب امروطہ سنتوش تا کہتی ہے کہ اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو یہ منگل سوتربان دو ویسے بھی کچھ دنوں کے بعد شادی تو ہو نہیں ہے ابھی کیوں نہ ہو جائے پھر سنتوش امروطہ کو سب کے سامنے منگل سوتربان دیتا ہے جس کے بعد یہ ویڈیو ہر جگہ نیوز پہ راجاتی ہے یہاں تک کہ دونوں کے پریواروں کو بھی پتا چل جاتا ہے پھر دونوں کے ڈیڈ فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر شادی ہو گئی ہے تو ایک ریسپشن رکھ لیتے ہیں جس میں سارے رشتہ دارا کر دونوں کو آشربان دے دیں اس کے بعد ہم ریسپشن میں سنتوش کو دیکھتے ہیں جو اپنی امروطہ کا انتظار کر رہا ہے امروطہ اسٹیج پر آتی ہے اور سنتوش امروطہ کو دیکھتے ہی رہ جاتا ہے کیونکہ وہ ڈریسپ میں بہت سندر لگ رہی ہوتی ہے سنتوش کہتا ہے کہ تم بالکل آج ایک پری جیسی لگ رہی ہو امروطہ کہتی ہے تھینکس اب سنتوش کا ایک دوست انہیں آشربان دینے کے لئے اسٹیج پر آتا ہے جو کہ اس کا بہت ہی پرانا دوست ہے وہاں اس کا کزن بھائی بھی آتا ہے جو کہ لف فیلئر ہے ہمیشہ خود کوشی کرنا کے بارے میں سوچتا رہتا ہے وہاں ایک بوڑے انکل آتے ہیں جو کہ پوچھا اگڑے کے بڑے فین ہوتے ہیں کافی لوگ ان کو ملے وہاں پر آتے ہیں کہ تب ہی ہم اس پولیس آفیسر کو دیکھتے ہیں جس نے سنتوش کو شروع میں پکڑ دیا تھا وہ یہاں دونوں کو آشربان دینے آیا ہوتا ہے لیکن پولیس آفیسر کے سنتوش کو دیکھنے سے پہلے رام مہن سنتوش کو وہاں سے سائیڈ میں لے کے جاتا ہے کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ آفیسر کی وجہ سے شادی ٹوٹنا جائے کچھ سمجھ کے بعد ریسپشن ختم ہو جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سنتوش کے گھر میں پنڈی جی آ رہے ہیں کیونکہ پنڈی جی کو فرسٹ نائٹ کی تاریخ تیہ کرنے کے لئے بلائے ہوتا ہے لیکن سنتوش پنڈی جی کو بیچ راستے میں ہی روک کر کہتا ہے آپ ایک کام کیجئے فرسٹ نائٹ کی ڈیٹ کو پسپونڈ کر دیجئے کچھ ضروری کام ہے مجھے پنڈی جی بھی مان جاتے ہیں گھر آنے پر پوجہ ہونے کے بعد پنڈی جی کہتے ہیں کہ آج کا دن فرسٹ نائٹ کے لئے بہت صبح ہے یہ سن کر سنتوش ایک دم حق کا بکہ رہ جاتا ہے اصل میں سنتوش کا پرانا دوست پنڈی جی کو پینسے دے کے کہتا ہے کہ فرسٹ نائٹ کی ڈیٹ جلدی سے جلدی کروا دیجئے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سنتوش کے ایس ڈی جی گروپ پہ ایک ویڈیو آتی ہے جس میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس ہی کہ شہر میں ایک بابا آئے ہیں اور ان کے پاس ایسی دوائی ہے جس سے پلینٹ یونیورس بن جائے اب سنتوش اپنے دوست کو اس بابا کے پاس بھیج دیتا ہے سنتوش سوچ میں پڑا ہوتا ہے کہ آگر کروں کیا کیسے فرسٹ نائٹ کو ٹالوں اس لئے وہ سارے رشتہ داروں کو کچھ بہانے سے گھر پر ہی روک لیتا ہے جس کی وجہ سے بھیڑ بھاڑ کے قارن کچھ ہو نہیں پاتا اگلے دن سنتوش کا فرین گری پورے پریوار کے ساتھ مووی دیکھنے جاتا ہے اور سنتوش سے کہتا ہے کہ ہم تین گھنٹے بعد آئیں گے تب تک کیوں انجوائے سب ہی مووی دیکھنے چلے جاتے ہیں لیکن سنتوش چاہ کر بھی وہ کرنا نہیں چاہتا اس لئے امروتہ سے جھوٹ کہتا ہے کہ پتا ہے میری مینجر نے مجھے ارجنٹ بلایا ہے لیکن تب ہی سنتوش کے گھر پر اس کے مینجر آ جاتے ہیں پھر مینجر کو دیکھ کر سنتوش بڑا خوش ہوتا ہے مینجر اس سے کہتے ہیں کہ ہماری کمپنی کے طرف سے تمہیں شملا کے دس دن کا ٹور فری یہ تمہارا ہنیمون پیکج سمجھ لو انجوائے لیکن سنتوش تین گھنٹے تک مینجر کو گھر پر کسی بھی بہانے سے بٹھائے رکھتا ہے تین گھنٹے بعد سنتوش کی فیملی واپس آتی ہے اب سری سنتوش سے کہتا ہے کہ یہ تین گھنٹے بھی تمہیں ویسٹ کر دیئے پھر سری سنتوش کے ہاتھوں میں ایک لیٹر دیتا ہے جو کیش شملا کا ہے لیکن سنتوش سبھی سے کہتا ہے کہ میں آپ سب کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا سری کہتا ہے کوئی بات نہیں ہم سب ساتھ گھومنے چلیں گے پھر پوری فیملی ٹریپ پہ چلے جاتی ہے ایک سٹیشن پہ سبھی لوگ کچھ ناشتہ کرنے رکھتے ہیں کہ تبھی سنتوش کو اس کے فرینڈ کا کول آتا ہے وہ سنتوش سے کہتا ہے کہ مجھے بابا کا پوائنٹ پر مل گیا ہاں یہ سن کر سنتوش بہت خوش ہوتا ہے سنتوش کیسے بھی یہ ٹرین اب مس کرنا چاہتا ہے اس لئے وہ وہاں کے دکاندار سے جان بوچھ کر جھگڑا کر دیتا ہے اور جھگڑے کی وجہ سے اس کی ٹرین آگے بڑھ جاتی ہے لیکن پھر سے سری سنتوش اور امروطہ کا ہاتھ پگڑ کر ٹرین کے طرف دونڈنے لگتا ہے پھر بھاگتے سمیں سری کا سر ایک پول سے ٹکراتا ہے اور اسے ہسپیٹلائز ہونا پڑتا ہے اگلے دن سنتوش اپنے گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے اس کے گھر کے باہر ایک لڑی پنڈیت آئی ہوتی ہے جسے اس کا فرینڈ لے کر آیا ہے اور یہی پنڈیت سنتوش کا علاج کرنے والی تھی وہ پنڈیت سنتوش سے کہتی ہے کہ تمہیں دس دن تک دیبگری پتوں کا رس ٹھیک رات کے تین بجے پینا ہوگا اور یہ دس دنوں تک میں تمہارے گھر میں رہوں گی وہ آگے بتاتی ہے کہ ان پتوں کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں جیسے کہ انسان کو حد سے زیادہ غصہ بھی آ سکتا ہے اس لئے تمہیں اپنا غصہ کنٹرول کرنا ہوگا پھر سنتوش اپنے گھر والوں سے جھوٹ کہتا ہے کہ یہ پنڈیت میرے دوست کے سسٹر ہے اور وہ کچھ دنوں کے لئے ہمارے گھر پر ہی رکیں گی اب ڈیلی سنتوش ہے ٹھیک رات کے تین وجہ اس لیڈی پنڈیت کی کمرے میں جاتا ہے اور پتوں کا رس پیتا ہے سنتوش کو اس کی کمرے میں جاتے ہوئے اس کا کزن دیکھ لیتا ہے پھر اس کا کزنے بعد رام موہن کو بتاتا ہے تب رام موہن سنتوش سے کہتے ہیں کہ شادی ہونے کے بعد بھی تم یہ غلط کام کر رہے ہو سنتوش پہ غصے میں کہتا ہے کہ آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھ لیجئے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا سنتوش کے اس علاج کے دوران پیٹ میں کافی درد بھی ہوتا ہے لیکن وہ درد سبھی سے چھپا کے رکھتا ہے اب ایک دن سنتوش کے گھر میں بریانی بن رہی ہوتی ہے تو غلطی سے سنتوش کے آنٹی وہ دیبگری کے پتے بریانی میں ڈال دیتی ہے بریانی کھا کے سبھی ایک دم غصہ ہو جاتے ہیں اور لڑنے لگتے ہیں پھر سنتوش انہیں آکے روکتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سنتوش کا علاج ہو چکا ہے اور سنتوش امروتہ کے ساتھ کلوز ہو جاتا ہے سبھی بہت خوش ہوتے ہیں کہ ایک دن ان کے گھر پہ امروتہ کی فیملی آتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ پولیس آفیسر بھی دولے کو دیکھنے آیا ہوتا ہے پولیس آفیسر سنتوش کو دیکھتے ہی پوری فیملی کو بتا دیتا ہے کہ یہ تو بہت بڑا فراڈ ہے اور اسی کاران امروتہ اور اس کی فیملی وہاں سے چلے جاتی ہے اب مو بھی آتی ہے پریزنڈ میں جہاں ڈاکٹر سنتوش سے کہتے ہیں کہ جو غلطی ہو جاتی ہے اسے ٹھیک بھی کیا جا سکتا ہے جا کے امروتہ کو سب سچ بتا دو اب ڈاکٹر سنتوش کے ڈیڈ کو بھی ساری سچائے بتا دیتا ہے کہ آپ کا بیٹا غلط نہیں ہے آپ اسے غلط سمجھ رہے تھے سنتوش بھاگتے ہوئے امروتہ کے گھر جاتا ہے اور مائک سے چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ امروتہ میری اصلی پرابلم یہ ہے کہ میرا پلینٹ چھوٹا ہے پھر سنتوش اسے ساری بات بتا دیتا ہے اور امروتہ سے کہتا ہے کہ تمہارا لکی نمبر نو ہے تو میں نو تک گنوں گا اگر تم نہیں آئی تو میں ہمیشہ کلے چلا جاؤں گا سین تو کافی ایموشنل ہے لیکن تھوڑا کومیڈی والا بھی ہے سنتوش کے نو تک گننے کے بعد امروتہ اس کے پاس بھاگتے ہوئے آتی اور گلے لگ جاتی ہے پھر سین ہوتا ہے چین اور ہم دیکھتے ہیں کہ سنتوش کا ایک بیٹا بھی ہے وائو اور دوستو اسی کے ساتھ آپ ہمارے دوسرے چینل موویز ویدر کو سپورٹ کریں سبسکرائب کریں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو ایکسپینشن اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب ملتے ہیں کے لئے ویڈیو میں تب تک کے لئے گڑ بائی خیال رکھیں اپنا and finally thanks for watching